اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لیر سٹوڈنٹ آج ہم جو ہے نا فینول کے بارے میں پڑھتے ہیں انٹروڈکشن ٹو فینول ابھی فینول کیا ہے؟ بیٹا جس طرح اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ what are alcohol تو when O.H. group is directly attached with in the alkyl caravan اس کو ہم alcohol کہتے ہیں اور اسی طرح when hydroxyl group O.H. group جس کو ہم hydroxyl group کہتے ہیں is directly attached to aromatic aromatic ring then it is called it is called phenol called phenol تو بیٹا سیمپل سی بات ہے اگر aromatic ring جو ہے نا وہ اس کے ساتھ ایک O.H. group directly attached ہے تو پھر اب اس کو کیا کہتے ہیں؟ phenol کہتے ہیں ابھی جس طرح جس طرح alcohol میں ہم نے پڑھا تھا کہ جی ہمارے پاس پر ایکزمپل ڈائی ہائیڈرک alcohol ہے ٹرائی ہائیڈرک alcohol ہے یہ ہو گیا ٹرائی ہائیڈرک alcohol یہ ہو گیا ڈائی ہائیڈرک alcohol اور یہ ہو گیا ٹرائی اسی طرح بیٹا phenol میں بھی مانو ہائیڈرک ڈائی ہائیڈرک ٹرائی ہائیڈرک پالی ہائیڈرک phenol بھی ہے جس طرح یہ مانو ہائیڈرک phenol ہے اگر آپ جو ہے نا اس کے بعد یہ لے لے پار ایکزمپل دو گروپ اٹیج ہے تو اس کو کیا کہیں گے ڈائی ہائیڈرک phenol کہیں گے اور اگر تری گروپ اٹیج ہے تو اس کو پھر کیا کہیں گے ہم ٹرائی ہائیڈرک الکوہل کہیں گے یا پالی ہائیڈرک الکوہل کہیں گے تو الکوہل کی طرح اس میں بھی مانو ہائیڈرک ڈائی ہائیڈرک اور ٹرائی ہائیڈرک وغیرہ بھی ہدھر بھی ہیں تو اس کو ہم phenol اس کیس میں کہیں گے جب یہ ایرومیٹک رنگ کے ساتھ اٹیج ہو یا ایرومیٹک کاربن کے ساتھ اٹیج ہو اچھا بھٹا ابھی اس کے نامن کلیچر کے بارے میں کیا کریں گے اس کو کس طرح نام دیں گے نیم کس طرح دیں گے تو نامن کلیچر اس کا یویولی ہے بیٹا trivial ہے یا اس کو ہم common name سے پکار دیں کس نام سے common تو اس کے common names ہوتے ہیں یا ان کے derivative ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں common name ٹھیک ہے بیٹا اور یا یہ جو phenol ہے بیٹا اس کے derivative names ہم ان کو دیتے ہیں for example بیٹا اگر یہ ہمارے پاس کیا ہے بیٹا یہ phenol ہے کیا ہے یہ phenol ہے ابھی اگر ہم نے یہاں پر ایک اور گروپ اٹیج کیا for example بیٹا میں نے ادھر bromine اٹیج کیا کیا اٹیج کیا برومین تو اس کے وہ دو طریقے ہیں ایک تو ہم numbering دے سکتے ہیں اور ایک وہ جو ہم نے hydrocarbon کے chapter میں پڑھاتا ارتو پیرا ان میٹھا ارتو پیرا ان میٹھا تو ابھی اگر آپ numbering دینا چاہتے ہیں تو یہ کیا ہوگا one two three تو یہ کیا ہوگا three bromow three bromow fenol کیا ہوگیا three bromow fenol اگر آپ دوسری طریقے سے دینا چاہتے ہیں تو یہ ارتو پوزیشن ہے یہ میٹھا ہے تو ہم کیا کہیں گے میٹھا برومو fenol اسی طرح آپ اور بھی نام اس کو دے سکتے ہیں پر ایکزمپل یہاں پر میں نے ایتائل گروپ لگا دیا کیا لگا دیا ایتائل گروپ لگا دیا چلو ادھر لگا لیتے ہیں ch2o ch2 ch3 تو یہ بھی جو ہے بیٹا one two three تو یہ کیا ہوگا three ایتائل کیا ہوگا three ایتائل fenol یا میٹھا ایتائل fenol اسی طرح آپ اور لے لیں بیٹا اور لے لیں تو یہاں پر ہم common name دیں گے یا ان کا derivative دیں گے یا بیٹا ان کی جو ہے نا پر ایکزمپل میں نے ایدھر لگا دیا کلورین لگا دیا تو یہ کیا ہوگا ار تو کلورو fenol ساری پیرا کلورو پیرا کلورو fenol اور یا اس کو اگر آپ numbering دینا چاہتے ہے one two three four تو یہ کیا ہوگا four کلورو fenol تو یہ وہی طریقہ ہے اب یجوری common names ہیں special names ہیں ابھی کچھ اور دو تھی example اور دیتے ہیں وہ ہم پہنی بھی پڑھ چکے ہیں تو common name ہوگا fenol کا derivative ہوگا یا special name ہوگا par example ہم لیتے ہیں یہ آپ نے لے لیا oh یہ بھی oh لے لیا تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں دو طریقہ اس کو ہم نام دے سکتے ہیں ایک تو par example ہوگیا one two تو یہ کیا ہوگا one two ڈائی ہائیڈرو آکسی بنزین ایک تو یہ طریقہ ہوگیا دوسرا اس کا نام کیا ہے کیٹی کول ہم اس کو کہتے ہیں کیٹی کول کیٹی کول اس کا یعنی special نیم ہو گیا ابھی جو ہے بیٹا اگر آپ نے اس کو میٹا پوزیشن پر آپ لے کے آئے one oh ہو گیا اور three پر بھی oh ہو گیا one two اور three تو یہاں پر اس کو بھی ایک نئی طریقہ ہو گیا کہ one three ڈائی ہائیڈرو آکسی بنزین اور اس کا special نیم اگر آپ لکھنا چاہتے ہے تو resources all resources re sourcing all یہ اس کا special نیم ہو گیا اب اگر آپ اس کو ادھر ادھر لے کے آ جائے ادھر لے کے آ جائے تو پھر جو ہے نا ہم ادھر لے کے آتے ہیں تو پھر کیا ہوگا بیٹا وہی ڈائی ہائیڈرو آکسی بنزین ہے لیکن پھر اس کو ہم کیا کہتے ہیں ہائیڈرو کھینون کہتے ہے اور اگر آپ نمبر والا نیم دینا چاہتے تو یہ کیا ہوگا دائی ہائیڈرو آکسی بنزین تو وہی پوائنٹ ہے بیٹا کہ ہم کامن نیم سے ان کو نام دیتے ہیں اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ یہ چند اگزیمپل ہے آپ کی کتاب میں اس کو بیٹا آپ پڑھ لیں اور درہ پریکٹس کریں انشاءاللہ آپ اس کو یاد کریں گے آسانی سے ابھی جو دوسرا پوائنٹ ہے ایک تو ہو گیا ہمارا کہ what are phenol تو سمپلی جب ایرومیٹک رنگ کے ساتھ اویج گروپ ڈارک لیے اٹیج ہو تو اس گروپ آپ ارگر کمپاؤن کو ہم phenol کہتے ہے ابھی یہ تہیر ان کا structure کیا ہوگا بیٹا structure کیا ہوگا تو structure جو ہے بیٹا آپ بنزین ڈرا کرے پہرے یہ بنزین ہے بیٹا بنزین آپ نے ڈرا کیا ابھی جب آپ نے بنزین ڈرا کیا اس کے بعد ادھر ایک اویج گروپ لگا لے ابھی بیٹا یہاں پر ایک پوائنٹ آپ نے نوٹ کرنی ہے کہ بنزین میں یہاں پر کون سا ایک کاربن ادھر ہے ایک کاربن ادھر ہے ایک ادھر اور ایک ادھر اور ایک ادھر ابھی جو میں نے آپ کو وہ طریقہ بتا دیا تھا بیٹا کہ ہم نے ہائی بڈائزیشن کو کس طرح معلوم کرنا ہے بیٹا تو بیٹا یہاں پر ہم نے نہیں لکھا ہے لیکن ایک ہائی ادھر بھی ہے ایک ادھر بھی ہے ایک ادھر بھی ہے ایک ادھر ہے ادھر ہے اور یہ ہائی ادھر ریپلیس کیا ہے ہائی ادھر آکسل گروپ نے تو ابھی اگر یہ آپ کاؤنٹ کریں تو یہ کاربن میں کون سا اپی ایس پی پی پھر اس ایک دو تین اس پی ٹو تو یہ جو بنزین رنگ ہے بیٹا اس کے جتنی بھی کاربن ہے ہر کاربن جو ہے نا وہ کون سا ہائی بڈائزیشن شو کرتا ہے اس پی ٹو ایچ کاربن میں کون سا ہائی بڈائزیشن ہے اس پی ٹو ابھی آتے ہم ادھر یہ جو اکسیجن ہے تو یہاں پر او ایچ بن گیا اکسیجن کے ساتھ کاربن اٹیج ہے ابھی اس اکسیجن میں کون سا اپنی تیجن ہے تو اگر آپ کون کریں میں اکثر آپ سے کہتا ہوں تو ایک یہ ہوگی ایک دو تین چار تو یہ اکسیجن میں کون سا اپنی تری اس میں کیا ہے اس پی تری تو بیٹا اگر آپ اس کا انگل دیکھ لیں بیٹا یہ جو انگل بنتا ہے یہ 109 بنتا ہے کیا بنتا ہے 109 تقریبا ٹیٹرہیڈر والا انگل بنتا ہے ابھی بیٹا یہاں پر ہم مزید آگے بننے سے پہلے ہم الکوحل پر الکوحل پر ایک نظر دوڑاتے ہیں یہ الکوحل ہے بیٹا کیا ہے الکوحل ہے ابھی اس الکوحل میں یہ انگل اگر آپ لے لیں گے یہ 108 5 تقریبا یہ آتا ہے اور یہ اکسیجن بھی اس پیتری ہے ابھی یہ انگل اس سے بڑا ہے دوسرا جو اہم پوائنٹ ہے یہ بان یہ جو اس کاربن اور اس اکسیجن کے درمیان ہے اس کا لنڈ اگر آپ دیکھے تو یہ 1.36 انگ سٹران ہے یہ جو بان ہے بیٹا یہ یہ بان یعنی اس کاربن اور اکسیجن کے درمیان اس کا لنڈ کتنا ہے 1.36 انگ سٹران اور یہ بان لنڈ جو ہے اگر آسانی ہو ٹھیک ہے بیٹا تو اس کاربن کے درمیان اور اس اکسیجن کے درمیان یعنی یہ الکوہل ہے یہ کیا ہے بیٹا یہ الکوہل ہے اور یہ کیا ہے یہ فینول ہے کیا ہے فینول ہے تو فینول میں سی او بان کا لنڈ کتنا ہے بان لنڈ 1.36 انگ سٹران کا بان لنڈ کتنا ہے وہ ہے بیٹا 1.42 انگ سٹران تو اہم پوائنٹ یہ بان 1.4 انگ سٹران ہے یہ بان 1.3 انگ سٹران ہے تو دیفرنس کیا آگیا یہ بان شارٹ ہے یہ بان لانگ ہے ٹھیک بیٹا الکوہل کا سی او بان لانگ ہوتا ہے فینول کا سی بیٹا ریزن یہ ہے کہ یہ جو کاربن ہے یہ SP3 آئیبوڈائز ہے کیا ہے SP3 آئیبوڈائز ہے اور یہ کاربن جو ہے جو بنزین رنگ کا ہے یا فینول کا ہے وہ SP2 آئیبوڈائز ہے ٹھیک بیٹا تو ابھی یہ SP3 ہے یہ لمبا ہے یہ SP2 ہے یہ شارٹ ہے کیوں تو ریزن بڑا سمپل ہے جب اس کریکٹر انکریز ہوتے ہے تو بان جو ہے نیوکلیس مزید زیادہ فورس اپلائی کرتا ہے اٹریکشن انکریز ہو جاتا ہے تو بان شارٹ ہو جاتا ہے ٹھیک بیٹا تو SP2 جو بان بناتا ہے وہ شارٹ ہوتا ہے SP3 تو یہاں پر angle X ڈگری اور یہاں پر 108 5 بانڈ لند کتنا ہے 1 36 انگ سٹران اور یہاں پر 1 اشار 42 انگ سٹران یہ بانڈ شارٹ ہے یہ بانڈ لانگ ہے ریزن کیا ہے کہ ان کے یہ کاربن یہ SP2 ہائبرائز ہے اور یہ کاربن SP3 ہائبرائز ہے ابھی بیٹا آتے ہے ہم نے توڑا سا introduction structure ہو گیا اب آتے ہیں physical property کے طرف کس کے طرف physical properties of phenol ابھی بیٹا physical property میں number one property یہ جو ہے نا وہ کیا ہوگی color تو یہ physical properties of phenol تو بیٹا سب سے پہلا پوائنٹ کیا ہوگا physical property میں کہ جی phenol کیا ہے بیٹا phenol جو ہے نا یہ phenol colorless ہوتا ہے کیا ہوتا ہے colorless ٹھیک ہے point number one phenol colorless ابھی بعض وقت آپ کو ریڈش color ملے گا وہ کیوں ملتا ہے بیٹا یا تو وہ اکس ڈائز ہو جاتا ہے یا اس میں کروموفور بھی ہے کیا ہے تو کروموفور کی وجہ سے بعض اوقات یہ red color دیتا ہے لیکن اس original یہ colorless ہے دوسرا point جو اہم point کتاب میں لکھا ہے کہ یہ low boiling point جو ہے نا کیا ہے low boiling point solid ہے یا liquid ہے ہم clear cut آپ کو بتا دیتے ہے کہ جو melting point ہے وہ 42 degree سی کیا ہے 42 degree سی تو clear cut up کہتے ہیں کہ کیا ہے crystalline solid ہے کیا ہے crystalline solid ہے تو یہ crystalline solid ہو گیا 42 degree سی اس کا کیا ہے melting point ہے تو لازمی بات ہے ہم جب decision لیتے ہے بیٹا کہ یہ solid ہے یا liquid ہے تو ہم 25 degree سی پر لے دے ہیں تو یہ solid ہے اس کا melting point کیا ہے 42 degree ہے اس کا boiling point جو ہے بیٹا وہ ہے 182 degree سی تو بیٹا یہ بیسکر solid ہے کرسطلان solid ہے اس کا melting point 42 degree سی ہے اور boiling point 180 two degree سی ہے جو چوتی اہم point ہے these are toxic بیسکلی یہ کیا ہوتے بیٹا toxic زہریلا ہے تو اس کو ہم نے احتیاط سے handle کرنا پڑتا ہے اس کے علاوہ اس کی جو اور اہم properties ہے کہ اس کا boiling point وہ عام الکوحل سے کیا ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے فینول فینول has high boiling point then الکوحل یہاں پر بیٹا یہ ایک اہم point ہے کہ اگر آپ comparable alcohol لے لیں comparable کا مقصد یہ ہے کہ آپ the same molecular weight والے الکوحل لے لے اور فینول لے لے تو فینول کا boiling point کیا ہوگا زیادہ ہوگا اس کا reason کیا ہے بیٹا reason اس کا بہت اہم ہے اور وہ کیا ہے کیونکہ hydrogen جو hydrogen bond ہے یا bonding ہے فینول میں وہ بہت زیادہ strong ہوتا ہے دین hydrogen bonding and hydrogen bonding and alcohol alcohol کے مقابلے میں بیٹا جو hydrogen bonding ہے فینول میں وہ زیادہ ہوتا ہے یعنی hydrogen bond فینول کا ہے یہ strong hydrogen bond ہوتا ہے کیا ہوتا ہے strong hydrogen bond is compared to hydrogen bond of alcohol so جب hydrogen bond strong ہوگا تو لازمی بات ہے اس کا boiling point زیادہ ہوگا ابھی اس کی لئے بھی ہم نے reason دینا ہے کہ فینول کا hydrogen bond کی وہ strong ہے آم عام الکول کے مقابلے میں تو جس طرح ہم نے ادھر explain کیا اس کا carbon sp2 hybridized ہے اس کا carbon alcohol کا carbon sp3 hybridized ہے تو جب یہ sp2 hybridized ہے تو اس کا carbon oxygen کا بان ہے وہ شارٹ ہے جب شارٹ ہوگا تو یہ carbon ہے sp2 hybridized carbon اس میں اس character زیاد ہے جب اس character زیادہ ہوں گے تو electron کو مطلب زیادہ attrick کریں گے تو اسی وجہ سے وہ band شارٹ ہو جاتا ہے band زیادہ پولر ہو جاتا ہے جب band زیادہ پولر ہوگا تو لازمی بات ہے کہ زیادہ پولر ریٹی سے اس کا انٹرم آنے کو اٹرکٹیو سٹرنگ بڑھ جاتا ہے اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ فینول میں ہائیڈروجن بانڈنگ کیوں سٹرنگ ہے تو آپ بتائیں گے شارٹ بانڈ بیٹوین کاربن اور اکسیجن پھر آپ سے پوچھیں گے کہ یہ کاربن اور اکسیجن کا بانڈ کیوں شارٹ ہے تو آپ بتائیں کہ سپی ٹو ہائیڈروجن ہے فینول میں اور عام الکوہل میں اس پی ٹری ہائیڈروجن ہے تو لہٰذا یہ جو ہائیڈروجن بانڈ ہے یا جو او اچ بانڈ ہے فینول کا وہ زیادہ پولر ہوتا ہے بمقابلہ عام الکوہل کے او اچ بانڈ سے کیوں کے فینول میں او اچ بانڈ شارٹ ہوتا ہے اور الکوہل میں او اچ جو اہم پوائنٹ ہے ایک اور کہ اس کی سالوبیلیٹی کی بارے میں کیا فینامنا ہے کس طرح ہے تو سالوبیلیٹی بھی بیٹا ہم نے اگر یہاں پر پڑھ لیا کہ اس کا بوائنگ پوائنٹ زیادہ ہے اور ہائیڈروجن سالوبیلیٹی اور ہائیڈروجن بانڈ اس کا ہے وہ کیا ہے وہ سٹرانگ ہے فینول کا جب ہائیڈروجن بانڈ سٹرانگ ہوگا تو فینول اور مور سالوبیل دین الکوہل فینول اور مور سالوبی ان واتر دین الکوہل وہی بات دوبارہ کہ فینول جو ہے نا عام الکوہل کمپیربل الکوہل کے مقابل میں زیادہ سالوبیل ہے تو کیوں زیادہ سالوبیل ہے اس پوائنٹ کو آپ ریپیٹ کریں کہ اس کا ہائی ایڈوژن بان سٹرانگ ہوتا ہے اور اگر آپ سیکسٹی فائب ڈگری سی سی اوپر چلے جائے تیمپریچر یعنی ایبو ایبو ہاں ایبو سیکسٹی فائب ڈگری سی سے اگر آپ تیمپریچر کو انکریز کریں تو پھر فینول جو ہے بیٹا فینول آل پروپورشن میں پھر آل پروپورشن میں واتر کے ساتھ کیا ہے واتر کے ساتھ آپ میکس کر سکتے ہے یا ڈیزال کر سکتے ہے ٹھیک ہے بیٹا یہ جو ہے نا آپ اس کو دوبارہ اپنے بک میں پڑھ لیں جہاں پر بھی کنفیوجن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں تینکی بیٹا گوڈ لک خدا حافظ